ام مشترکہ حدف ہے افغان عبوری حکومت دہشتگردی کے خلاف موثر اقدامات کرے اپنی سرزمین کا کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال بھی روکے وزیراعظم کاشنگاہی تاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سے خطاب کہا دنیا کو نئی افغان حکومت کی معاشی ضروریات کا خیال رکھنا ہوگا بامانی مذاکرات بھی ضروری ہیں شہباز شریف کی ریاستی دہشتگردی کی مضمت سیاسی پوائنٹ اسکورنگ روکنے پر زور بولے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر چلنا ضروری ہے ایسی او پلس سمٹ میں اظہار خیال کے دوران شہباز شریف کی غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کی مضمت فوری جنگ بندی کا مطالبہ اسلاموفوبیا کے خلاف آواز بلند کرنے پر بھی زور آستانہ میں شنگھائی تاون تنظیم کے جلاس کے موقع پر وزیراعظم کی عالمی رہنماؤں سے ملاقات ہیں ترکی، آزربائیجان، چین، تاجکستان اور بیلاروس کے صدور اور اقوائی متحدہ کے سیکیٹری جنرل سے بات چیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلے خیال شہباز شریف واپس وطن روانہ ملکی حالات پر سیاسی قوتوں کو ایک ساتھ بٹھانے کی تجویز وزیراعظم کی وطن واپسی پر آل پارٹیز کانفرنس بولانے کا مشورہ آپریشن عظم اس تحکام سے متعلق اعتماد میں لیا جائے گا گرانڈ جرگے کا حتمی فیصلہ بھی ہوگا دہشتگردوں کے خلاف آپریشن اپنا فیصلہ ہے کسی کا کوئی دباؤ نہیں اقوائن سان کے اندر سے دہشتگردوں کی حمایت پر تحفظات ہیں دوہاں میں اقوائن حکام کو آگا کر دیا ترجمان دفتر خارجہ کی پریس کانفرنس مذہبی آزادی سے متعلق امریکی رپورٹ مسترد بارہ جون کو بننے والے تمام الیکشن ٹربیونلز معتل سپریم کورٹ نے معاملہ ای سی پی اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی مشاورت پر چھوڑ دیا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر آئندہ سماعت تک حکم امتنہ جاری عدالت نے قرار دیا آئینی ادارے آپس میں لڑے تو ملک تباہ ہوتا ہے الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی ملاقات ہوتی تو شاید معاملہ حل ہو جاتا پی ٹی آئی وکیل کے لارڈر بینچ پر اعتراض پر سپریم کورٹ کا اظہار برہمی بہت ہو چکا اب عدالت کو سکینڈلائز نہیں کرنے دیں گے اعتراض تھا تو پہلے دن ہی اٹھاتے اب صرف ہیڈ لائنز بنوانا چاہتے ہیں ایسے رویے پر کاروائی ہوگی چیف جسٹس کے ریمارکس جسٹس جمال مندخل بولے ہمیں کمیٹی نے بینچ میں ڈالا کیا یہاں بے عزتی کرانے بیٹھے ہیں پانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی پی ٹی آئی قیادت پھٹ پڑی عمر ایوب کی اجیالہ جیل میں انتظامیاں سے تلخ کلامی میڈیا سے گفتگو میں بولے چار گھنٹے جیل کے واہر روک کر سمجھتے ہیں ہمیں کمزور کر سکتے ہیں شملی فراز نے کہا منتقب نمائندوں کی تظلیل کی جا رہی ہے علی محمد خان بولے رسوائی حکومت کا مقدر بنے گی پارٹی میں سیاست اور حسد کی انتہا ہے فواد چودری کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں انہیں قیادت پر تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی وہ جب بھی بیان دیں گے جواب ملے گا شیرف ظلمروت کی لندن میں سما سگفتگو تحریک انصاف کی قیادت پر تنقید نہیں کرنا چاہتا بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کے بغیر سیاست معمول پر نہیں آسکتی فواد چودری کا موقع بجلی پانچ روپے بہتر پیسے فی یونٹ مہنگی کابینہ نے منظوری دے دی یکم جولائی سے اطلاق ہوگا نوٹفیکیشن کے لیے درخواست نیپرا کوئرسال فکس چارجز بھی لاغو ہوں گے سو یونٹ استعمال کرنے والوں کے لیے بنیادی ٹیریف تیس روپے تیہتر پیسے ہو گیا تین سو یونٹ مہانہ تک ریٹ انتیس روپے چہتر پیسے اور چار سو یونٹ تک بتیس روپے اٹھانوے پیسے ہوں گے وزیر اعتاونائی کا ملک میں بجلی مہنگی ہونے کا اطراف جنوری دوہزار پچیس سنرخوں میں کمی کا دعویٰ سینٹ میں بولے بجلی کے بلوں پر چار سو چالیس ارب سبسیڈی دی سارفین پر چھے ماہ کے لیے دو سے نو فیصد تک بوجھ بڑھے گا عویس لغاری ایوان کو مطمئن نہیں کر سکے چیئرمن کا معاملہ ہول کمیٹی میں زیر بحث لانے کا فیصلہ ایوان بالا نے الیکشن ترمیمی بل دوہزار چوبیس منظور کر لیا پی ٹی آئی اور جے ایو آئی کا احتجاج نئے بجٹ میں ٹیکسوں کی بھرمار کے بعد مہنگائی کے وار پیٹرولیوم ڈیلرز اسوسییشن سرہ پہتجاج کل سے ملک گیر ہڑتال کا اعلان صبح چھے بجے پمپ بند ہو جائیں گے ہڑتال ایک روز سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اسوسییشن کے چیئرمن نے اندیا دے دیا گندوں مسنوعات پر ٹیکس آٹھا پانچ سے سات روپے فی کلو مہنگا ہونے کا امکان فلاور میلز اسوسییشن نے ہفتے کو لاہور میں ہنگامی جلاس بلالیا ہڑتال کی کال متوقع حتی کے سب قانون کی جتنی ضرورت اب ہے پہلے کبھی نہیں تھی مخالفین کیا چاہتے ہیں کہ کسی سے پوچھا نہ جائے الزام لگانے والا سفود فراہب کرے تو بات ختم اگر مقصد عزت اچھالا ہے تو پھر جواب بھی دینا پڑے گا وزیرالہ پنجاب کا تقریب سے خطاب مذہب کو رسوا کرنے والے سب سے بڑے مجرم قرار کہاں گلی محلے میں عدالت لگانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اگر کوئی توہین کرتا ہے تو قانون کے حوالے کیا جانا چاہیے پولیس افسروں سے گفتگو میں مریم نواز نے واضح کیا کسی رکنے اسمیلی کی خواہش پر تقرریاں نہیں ہوتی وزیرالہ پنجاب نے گجرہ والا سیال کوٹ لاہور موٹر وے ایکسپریس وے اور وائنڈر انٹو چینج فور سٹیشن کا افتتاح کر دیا تنقید ہوتی ہے پنجاب کی سڑکیں سندھ سے اچھی ہیں اصل سندھ دیکھنا ہے تو تھر جائیں وزیرالہ سندھ کی مخالفین کو پیشکش مراد علی شاہ کی سندھ ویجن پر ڈیڑھ گھنٹا طویل بریفنگ تھرکول، ٹرانسپورٹ، انفرسٹرکچر سمیت دیگر کارنامیں گنوا دیئے کہاں موبائل ہیلتھ یونٹ سب سے پہلے سندھ نے شروع کیے ہم اچھی طرح تشریر نہ کر سکے کہ شاید لوگ جلدی بھول جاتے ہیں وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ، مواصلات اور نچکاری عبدالعلم خان کے زیرے صدارت نچکاری کمیشن کا اجلاس نچکاری کے تقنیقی اور قانونی پہلوں کا جائزہ پرائیوٹائزیشن کمیشن کے فیصلوں کی منظوری کسی کرپشن کا تحفظ نہیں کر رہا اپنے دور میں ہونے والی بدنوانی پر جواب دے ہوں عبدالعلم خان کا سینٹ میں اظہار خیال توجہ دلاؤ نوٹس کے جواب میں بتایا بلوچستان میں شہرات پر حادثات کم ہو گئے سات روٹس پر موٹر و پولیس کے ڈھائی ہزار اہلکار تائنات کر رہے ہیں صوبے میں شہرات پر ایک بھی ٹول پلاسا نہیں کوئی پیسہ نہیں دینا تو موٹر ویز اور ہائی ویز کی مرمت کیسے ہوگی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بدترین کا کردگی چیئرمن پی سی بی کا سیلیکشن کمیٹی سے سرجلی کے آغاز کا اندیا کہا کون رہے گا اور کون نہیں جلد پتا چل جائے گا موسن نقوی کی بابر آزم کو کپتانی سے ہٹانے کے فیصلے کی تردید چیمپینز ٹرافی کے تمام میچز پاکستان میں ہوں گے چیئرمن پی سی بی کا اعلان کراچی کے علاقے گلشن حدید میں مقابلہ پولس اور کار سوار ڈاکووں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ لٹیرو کی گولی لگنے سے ایک خاتون جاب حق ایک سخمی ملزم فرار ہو گئے برطانیہ میں پارلمانی انتخابات پولنگ جاری ساڑھے چھ سو نشستوں پر چار ہزار پانچ سو سے بھی زائد امیدواروں میں مقابلہ پاکستانی نشاد امیدوار بین ایکشن افضل خان، خالد محبوت، تاہر علی ناز شاہ اور میوش مرزا سمیت کئی اشیائی باشندے بھی اکھاڑے میں موجود وزیر اعظم رشی سوناک نے ووٹ کاس کر دیا ابتدائی سروے میں لیب پارٹی فیورٹ قرار غزم اسرائیل کی وحشیانہ کار روائیہ چاری رفا خان یونس اور نصیرات پر بمباری چوبیس گھنٹے کے دوران مزید اٹھاون شہادتیں مجموعی تعداد اٹیس ہزار کیارہ ہو گئے حزم اللہ کے اسرائیلی علاقوں پر جوابی حملے ایک ہی روز میں دو سو راکٹ پرسا دیئے کئی مقامات پر آگ بڑھا کٹھی لاہور اسلامباد سمیت مختلف شہروں میں بارش حبس اور کرمی کا زور ٹوٹ گیا انٹی ایم اے کی مزید بادل برسنے کی پیش گوئی سیلابی صورتحال کا خدشہ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا امکان نلر جاری